جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی وشے کو سیکھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہمیں ایسے مادنے سے سکھا جائے جو انٹریسٹنگ ہو اور جو سادھان طریقے سے بھی اس کو کیا جا سکے اور ہم جب بات کرتے ہیں گڑنے جیسے وشے کی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کوئی ایک ایسا ٹیچر کوئی ایسا ٹرینر ہمیں اس وشے کو سکھا ہے جس پہ ہم وشواس کر سکتے ہوں جس کی بات کو سننے میں اچھا لگتا ہو جو ہمیں فیل کرا سکے کہ ہاں گڑنیت بھی کتنا آسان سبجیکٹ ہے کیونکہ زندگی میں اس وشے کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے دریقے سے ڈیپ لی سن کر سیکھ پائیں اس کا مطلب ویتی گڑنیت کی جن ٹیکنیس کو آپ اب تک سیکھتے آ رہے ہیں اور یہاں پر سیکھ رہے ہیں ان کے مادھیم سے آپ پوری کھنیت کو بہت آسانی سے حل کر پا رہے ہیں چلیے آئیے آج ایک نیا طریقہ دیکھتے ہیں جس میں آپ بہت بڑی سے بڑی سنکھیا کو بھی بہت آسانی سے کرنا کر پائیں گے دیکھئے اگر میں آپ کو سنکھیا دیتا ہوں نائن نائن ایٹ ملٹیپلائی بائی نائن نائن سیون کتنے سمیہ میں آپ اس کو کر پائیں گے ہو سکتا ہے ٹریڈیشنل بے سے آپ اس کو کرنے کا پریاز کریں اور بہت سمیہ آپ کو لگ جائے اس کے بعد بھی آپ کو کئی بار اس کو کرنا پڑ سکتا ہے کیا آپ نے اس کو صحیح کیا یا نہیں کیا آج ہم یہاں پہ اس کو کرنے والے ہیں بیس میتھڈ سے بیس میتھڈ بیس میتھڈ کیا ہے بیس گھنیت میں مانا گیا ہے ہر ایک اس سنکھیا کو جس کی شروعات ایک سے ہوتی ہے اور انت زیرو سے ہوتا ہے یعنی کیول دو سنکھیاں کا کامبینیشن ایک اور زیرو یعنی ایک ایک بار آئے اور زیرو کتنی بھی بار آ سکتا ہے اس کا مطلب بیس ہو سکتا ہے دس بیس ہو سکتا ہے سو ہزار دس ہزار and so on چلیے اس کو پہلے ایک چھوٹی گھڑنا کے ماندھم سے سمجھتے ہیں اگر ہمیں وہ آسان لگے گا تو ہم اس کو بہت آسانی سے کر پائیں گے ویسے تو میرا پورا وشواس ہے جیسے میں آپ کو اب تک بتاتا آیا ہوں کہ ان ٹیکنک سے ماندھم سے آپ بڑی سے بڑی گھڑنا کو بھی 5 سے بھی کم سیکنڈ میں accurate کر پائیں گے چلیے اس سے پہلے ہم ایک سنخیہ لیتے ہیں تھوڑی چھوٹی سنخیہ لیتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کتنی آسانی سے سکھ کر پا رہے ہیں ہم بیس لیتے ہیں دس کا اور سنخیہ لیتے ہیں نائن ملٹیپلائی بائی ایٹ اولو ہم سب اس کا آنسر آسانی سے کر سکتے ہیں جانتے ہیں پر بیس مہتڈ کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم چھوٹی گھڑنا کو کرتے ہیں یہاں پر بیس ہے دس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس سنخیہ کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں وہ اس بیس سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے یہاں پر سنخیہ ہے نو نو دس سے چھوٹی ہے کتنی چھوٹی ہے ایک یعنی کہ یہاں پر ہم رائٹ ملٹے تھے مائنس ون the difference between the base and the digit آٹ آٹ دس سے چھوٹا ہے آپڑا ہے آٹ بھی دس سے چھوٹا ہے اور difference ہے مائنس 2 یہاں پر کیول دو سٹیپ سے اس کو ہم بلکل کریکٹی کر پائیں گے پہلے سٹیپ ہے ملٹیپلائی ورٹیکلی یعنی کہ جو رائٹ میں جو ڈیفرنس آیا ہے ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے مائنس 2 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 is پلس 2 and the second step is addition اور subtract cross وائل یعنی کہ یہ 9 کو اس سے ہم کریں گے جو بھی یہاں پہ سائنے 9 minus 2 is 7 اور اگر اس کو cross check کریں گے 8 minus 1 is 7 یعنی دونوں میں سے کسی باتیم سے کریں گے 72 will be answer although we all know this پر اس کو اس مالیم سے کرنے سے ہم یہ اپنے اندر confidence لاسکتے ہیں کہ ہم بڑی سنخیان کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات دھیان دینے والی ہے چونکہ یہاں پہ دس میں جو بیس ہے ایک zero ہے یہاں پہ ہم نے ایک ڈیجٹ لیا کیونکہ یہاں پہ answer right side میں ایک ڈیجٹ میں hundred کا بیس ہے hundred اور ہم یہاں پہ سنخیان لیتے ہیں 98 multiply by 97 process وہی سیم ہے دو step میں اس کا answer نکالنا ہے پہلا ہم دیکھیں گے کی اس کا difference کتنا ہے 98 100 سے چھوٹا ہے کتنا چھوٹا ہے چونکہ یہاں پہ zero میں 100 میں دو zero آ رہے ہیں یعنی right side کا answer دو ڈیجٹ میں آئے گا اس کو ہم دو ڈیجٹ میں لکھیں گے 100 minus 98 zero two 100 minus 97 minus zero three پہلا step ہے multiply vertically minus two multiply by minus three is equal to zero six اور second step ہے addition or subtract cross while 98 minus zero three is 95 will be the answer آپ کسی بھی کلکول ٹھیک کریں گے پیپر پہنسی چیک کریں گے آنسر will be the same you can not get the better technique than this اس کو ہم کیول minus میں نہ دیکھتے ہیں جب ہم اس کو پلاس میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں 101 multiply by 102 یہاں پہ چکی 101 is bigger than 100 کتنا بڑا ہے plus 0 1 102 is bigger than 100 کتنا بڑا ہے plus 0 2 01 multiply by 02 is 02 101 plus 203 will be the answer اور اس پرکار سے آپ کسی بھی بڑی سے بڑی گرنہ کر سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں جس سنخیہ کو ہم نے سٹارٹنگ میں لیا تھا یا اس سے ملتی سنخیہ اس کو بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں 997 یہاں پہ ہم نے 998 x 997 دیا یہاں پر بیس ہمارا ہو جاتا ہے 1000 کیونکہ یہ سنخیہ ہمارے 1000 کے بیس کے پاس ہیں یعنی کہ 1000 میں سے 9988 کیا minus 002 کیوں کیوں کیونکہ رائٹ سائیڈ میں یہاں پہ 3 ڈیجٹ میں آنسر آنے والا ہے کیونکہ 1000 میں 0 3 ہے 997 1000 سے کام ہے minus 003 اب اس کو جہ ہم ملٹیپلائی کریں گے آنسر آئے گا minus 003 multiply by minus 002 is plus 006 اور 998 میں سے تین ہٹائیں گے 995 یا 997 میں سے 2 ہٹائیں گے تاب بھی 995 will be the answer now check کتنی آسانی سے آپ اسے کر پا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم چاہیں تو کسی بھی سنکھیا کو بہت آسانی سے multiply کر سکتے ہیں اب تک آپ نے جو گوھر کیا کسی بھی ٹیکنیک کو آپ نے استعمال کیا کتنی آسانی سے آپ اس کو accurate آنسر 5 سے بھی کم نکال پا رہے ہیں we keep on continue giving you these techniques please keep on watching this channel and please do more and more subscription اور جیادہ سے جیادہ لوگوں کو یہ ویڈیوز دکھائیے اپنے مادہم سے سکھائیے تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگ ان آسانی سے گرنا کر پانے ٹیکنیک کو بہت آسانی سے لوگ سیکھ پائیں اور کر پائیں thank you very very much namashkar